اسلام علیکم دوستو ساتھیو میں ہوں آپ کا اپنا علی ظلفقہ دوستو آج میں پہلی ویڈیو کی شروعات اپنے اس جگہ سے کر رہا ہوں جہاں ہمیں آنا ہوگا یعنی ہم سب یہی کے مہمان ہیں یہ ایک سوچنے کی بات ہے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے آج میں کھڑا ہوں پاکستان اسٹین ویل جس کا بنیاد وٹو صاحب نے رکھا تھا ان کے ملازمین کے لیے یہ کبرستان ہے بہت بڑے رگوے میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اچھے طریقے سے دکھا سکتا ہوں یہ اور یہ بہت ڈیزائن کیا ہوا اچھے طریقے سے آپ یعنی ترتیب سے کبریں ہیں یہ تو ابھی کچھ لوگ ہیں جو بیچارے اپنے بیاروں کی کبریں سیٹ کر رہے ہیں اتنی تیز بارشوں کی وجہ سے یہ ایسا ہوا اور ان کی حالت کچھ ضائف سی ہو گئی تو بڑی تداد میں لوگ آتے ہیں اپنے بیاروں کی کبریں ٹھیک کرتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑے رکبے میں ہے اور یہاں برسات کا پانی جلدی جذب بھی ہو جاتا ہے اور دوسرے علاقوں کی نسبت کراچی کا یہ بہترین کبرستان کہا سکتے ہیں اور یہ بہت بڑی ایریا میں ہے اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو میرے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی میں ایسے بھی کبرستان ہے جو بہت طریقے سے اور ڈیزائن سے کی ہوئے ہیں اب ان کبروں کی پہلے سے چارجز کچھ بڑھا دی گئی ہے کیونکہ یہ پہلے تو پاکستان اسٹری مل کے ملازموں کوئے لیے تھی اب جو ہے ہر بندہ اس کو اپنے لیے پرچیس کر سکتا ہے یعنی حاصل کر سکتا ہے کہ مجھے زمین چاہیے ہے تو دو اگز کی زمین ہے اور نصیب کی بات ہے کہ اس کو نصیب ہوتی ہے تو یہ ایک حصہ دکھا رہا ہوں پہلے والا حصہ ہے اس طرف وہ کبریں کافی فول ہو چکی ہیں تو میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے اور میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے یہ زندگی چار دن کی ہے اور ہمیں واپس یہیں پہ آنا ہے تو اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے ہمیں دنیا آخرت میں خیرو بھلا عطا فرمائے ہم سب اپنی آخرت کی فکر کریں تاکہ میری حوصلہ ہفتہ ہی ہو سکے اور میں اس چینل کے دوسل سے آپ کو بہت کچھ دکھا سکوں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں دوستو یہ کبرستان کے کچھ رولز ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے ملازمین کے لئے اور غیر ملازموں کو ابھی یہاں لکھا ہوا ہے کہ غیر ملازم جو ہے وہ کیسے اس رول کو فالو کر سکتے ہیں اور یہ اس کا داخلی راستہ ہے اس طرف سے یہ اسٹارڈ ہوتا ہے یہ پاکستان اسٹیل کا جو ہے اسٹیل ٹاؤن وہاں سے اس کا راستہ ہے قریب اس کا جوکیو گوٹ پڑتا ہے یہ اس کا داخلی راستہ ہے اور یہ کبرستان یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ اس طرف دونوں اطراف میں یہ بڑے پیمانے پہ ہے اور یہاں قریب ہی جوکیو گوٹ کے کہلے جاتا ہے اور فیلٹر پلان جسے کہا جاتا ہے جو پوری اسکلشن احادید کو اور پیپری گوٹ یہاں آس پاس کے علاگوں کو یہ یہاں سے پانی ملتا ہے اسٹینکی سے تو یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہے یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہے یہ رکبہ خالی بڑا ہے اس طرف سے بہت بڑا رکبہ ہے جو مزید جیسے ہی کبرستان پل ہوگا تو یہ صرف مزید تطفینیں ہوں گی اور بہت بڑے پیمانے پہ ہے یہ